بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں نے سیازوہید ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے ایڈسنز کے اکاؤنٹ میں کس طریقے سے اپنی ٹیکس کی انفو ایڈ کرنی ہے آپ کو ویڈیوز تو بہت سے مل جائیں گی لیکن ایک دو پوائنٹ جو میں یہاں پر ڈسکس کروں گا وہ میں بھی آپ کو باقی ویڈیوز وغیرہ میں نہ ملیں اس لئے آپ کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھ لیں اگر آپ اپنے ایڈسنز کے اکاؤنٹ میں لوگن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ نوٹفیکیشن اوپر مل رہا ہے مینج ٹیکس انفو کا اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو نوٹفیکیشن میں یہ لنک مل جائے گا یوٹیوب کے چینل پہ ہیں ڈیشپورٹ پہ ہیں وہاں پہ بھی آپ کو یہ لنک مل جائے گا آپ نے سیمپل اس لنک پہ کلک کرنا ہے مینج ٹیکس انفو پہ جیسے اس لنک پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک فارم اوپن ہو جائے گا جس کو ہم نے فل کر کے سممیٹ کر رہا ہے یعنی کہ ہم نے ٹیکس کی انفومیشن آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ بٹن نظر آ رہا ہے ایڈ ٹیکس انفو اس بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اچھا جی یہ ہمارے پاس ایک فارم اوپن ہو چکا ہے یونائٹیڈ سٹیٹس ٹیکس انفو کے نام سے کچھ یہاں پہ آپ سے کوئسن کیے جائیں گے آپ نے ان کوئسن کو کلک کرنا ہے اور کریکٹلی کلک کرنا ہے یہ مائنڈ میں رکھئے گا what type of account is فیاض وحید یعنی کہ آپ کا جو چینل ہے یا آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کس ٹائپ کا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ انڈویجلی اس کو مینج کر رہے ہیں یا ایک کمپنی کے طور پہ ایک بزنس کے طور پہ ایک ٹیم کے طور پہ کر رہے ہیں تو چونکہ میرا چینل ہے انڈویجلی میں خود سے اس کو اپریٹ کرتا ہوں تو اس لیے میں اس پہ کلک کروں گا اور نیکس کر دوں گا جیسے نیکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس نیکس قویسن ہے are you a citizen or resident of the United States کیا آپ یونائٹیڈ سٹیٹ کے سٹیٹس ہیں تو نہیں ہم چونکہ پاکستان سے ہیں یا جس بھی کنٹری سے ہیں یونائٹیڈ سٹیٹ کے علاوہ آپ جس بھی کنٹری سے ہیں تو آپ نے نو پہ کلک کرنا ہے نو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیکس پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس مزید قویسن یہاں پہ نظر آ رہا ہے سیلیکٹ ڈبلیو ایٹ ٹیکس فارم ٹائپ یہاں پہ دو قسم کے فارم گوگل ایڈسنس نے دیئے ہیں ایک ہے ڈبلیو ایٹ بی ای این اور ایک ہے ڈبلیو ایٹ ای سی آئی ان میں سے ہم نے کون سا کرنا ہے یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں دس فارم is most commonly used by non یو ایس انڈویڈیلز and would also be used to claim ٹیکس ٹریٹی بینیفیٹس نون یو ایس انڈویڈیلز ٹھیک ہے ہم چونکہ میرا کاؤنٹ ایک تو ہم نون یو ایس ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ مائنڈ میں رکھ لیا ہے دوسرا یہ ہے کہ انڈویڈیلز کا ورڈ اس نے یہاں پہ یوز کیا ہے نیچے اگر دیکھیں یہاں پہ اس نے ورڈ یوز کیا ہے non یو ایس بیزنس انٹیٹی تو چونکہ میرا چینل انڈویڈیل میں یوز کر رہا ہوں تو اس لیے میں کلک کروں گا پہلا جو آپشن ہے یعنی کہ و8 بین فارم جو ہے اس پہ اگر تو آپ اپنے بیزنس کے طور پہ چینل کو آپ آپ اپریٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ایکس والے آپشن کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سٹارٹ و8 بین فارم اس پہ آپ کلک کر دیں جیسے کلک کریں گے اب وہ فارم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا جو کہ ہم نے فل کرنا ہے اچھا دی یہ فارم ہمارے سامنے اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ نیم آف انڈویڈیل یعنی کہ جو آپ کے چینل کا نیم ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا فیاض وحید کے نام سے یا چینل کا نیم کہہ لیں یا آپ کا جو نیم یعنی کہ جو آپ نے نیم اپنا یوز کیا ہے ایڈ سنس میں یا یوٹیوب پہ وہ نیم یہاں پہ آ جائے گا جیسے میرے چینل کا نیم بھی فیاض وحید ہے اور جو میرا نیم ہے وہ بھی فیاض وحید ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو اٹومیٹکلی یہ نیم یہاں پہ نظر آ جائے گا لکھا ہوا اس کے بعد نیم اگر تو آپ بزنس کے طور پہ فیل کر رہے ہیں فارم ٹیکس انفورمیشن وغیرہ تو آپ نے یہاں پہ اس بزنس کا نیم رائٹ کرنا ہے چونکہ میرا انڈویجیل ہے اس وجہ سے یہ میں فرسٹ اوپشن اسی کو رہنے دوں گا اس کے بعد نیم ہمارے پاس ہے کنٹری آف سٹیزنشپ آپ کس کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ اپنا کنٹری سلیکٹ کر لینا ہے میں پاکستان سے ہوں تو اس لیے میں یہاں پہ پاکستان سلیکٹ کر لوں گا یہ ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد نیکس آتے ہیں ٹیکس پیر آئیڈنٹیفیکیشن نمبر جس کو یہاں پہ نام دیا جاتا ہے ٹین کا فورن ٹین کس کو بولتے ہیں ٹیکس پیر آئیڈنٹیفیکیشن نمبر مین چیز ہی یہ ہے اس پورے فارم میں باقی ساری نارمل سی انفرمیشن ہے جو کہ آپ فل کر سکتے ہیں اب فورن ٹین سے کیا امراض ہے ٹیکس پیر آئیڈنٹیفیکیشن نمبر آپ کا کیا ہے دیکھیں اگر تو پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اگر تو ایسے لوگ جنہوں نے ایف بی آر پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوا ہے وہ اپنی ٹیکس کی انفرمیشن وہاں پہ یعنی کہ فائلر ہیں مطلب یہ کہ وہ اپنی ٹیکس کی انفرمیشن ہر سال سممیٹ کرتے ہیں تو ایک نٹین نمبر جنریٹ ہوتا ہے ٹیک ہے اگر تو نون فائلر ہیں یا آپ نے کبھی بھی ٹیکس انفرمیشن وغیرہ فل نہیں کی تو اگر سرچ کیا جائے کہ فورن ٹین کیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نارملی کمپنی اچھا باقی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو ان ویڈیوز میں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نے جسٹ سمپل یہاں پہ جا کے اپنا 13 ڈیجٹ کا جو سین ایسی نمبر ہے وہ ایڈ کر دینا ہے کروں گا میں بھی یہاں پہ سین ایسی ہی نمبر ایڈ لیکن آپ یہاں پہ پوائنٹ کو ذرا غور سے دیکھیں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ when they enroll on the fbr iris portal جب آپ fbr کے iris portal پر enroll کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر آپ کو 13 ڈیجٹ c n ic نمبر assign کیا جاتا ہے جو کہ use کیا جائے گا آپ n tn number تو اگر آپ باقی ویڈیو دیکھیں تو انہوں نے کہا آپ 13 digit cn ic number add کر دیں لیکن point main یہاں ہے کہ 13 digit cn ic number آپ n tn number ہی ہوگا کب جب آپ fbr iris portal پر جا enrollment کرواتے ہیں otherwise آپ 13 digit cn ic number ہے وہ as anti and use نہیں ہوگا یہ main point ہے جو کسی بھی ویڈیو میں نہیں بتایا گیا سیمپل سی بات ہے اگر u.s نے پاکستان کے ساتھ text treaty کا معاہدہ کیا ہوا ہے تو obviously جو information fbr کے portal پر موجود ہے جو registered users ہیں مطلب یہ ہے کہ جو text پیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ایک چیز ہے لیکن fbr کے portal پہ اگر تو آپ ntn number sign کیا ہوا ہے پھر تو آپ 13 digit cn ic number use کریں گے پھر تو issue نہیں ہے اگر تو آپ نے fbr portal پہ sign in ہی نہیں کیا آپ یہاں digit cn ic number لکھ دیتے ہیں تو پھر آپ کا کچھ بھی fbr کی site پہ تو ہے ہی نہیں تو اس لیے میں suggest یہ کروں گا کہ اگر آپ نے cn ic number add کر دیا ہے well and good آپ fbr کی site پہ جائیں وہاں پہ اپنا login create کریں تاکہ وہ آپ cn ic number as ntn number use ہو سکے ٹھیک ہے تو دیکھیں ویڈیو میں بھی بنا سکتا تھا next day ٹھیک ہے جس دن لوگوں نے text جو email آئی اس پہ ویڈیو بنانا شروع کر دی میں نے بھی بنائی اس کے بعد next شام کو لوگوں نے کیا یا ویڈیوز بغیرہ کے لیے جلد جلد انہوں نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی ٹیکسی انفرمیشن ایڈ کی صرف نہیں بہت بہت ہی ویڈیوز ہیں میں نے کچھ دیکھی ہیں لیکن میں نے نہیں بنائی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک دیکھیں چیزیں کنفرم نہ ہو اس ٹائم تک میرا خیال ہے کہ لوگوں کو غلط گائیڈ نہیں کرنا چاہیے 13 ڈیجٹ cn ادروائز آپ کس طریقے سے اگر آپ وہاں پہ انڑول ہی نہیں ہوئے تو آپ کا cn ic نمبر کس طریقے سے پاکستان کی جو fbr کا پورٹل ہے وہاں پہ ریجسٹر ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پاکستان میں جو ٹریٹی سائن ہوا ہے میں بھی اس میں آتا ہوں تو اس لئے میں سجیسٹ یہ کروں گا آپ نے 13 digit cn ic number یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے یہی کرنا ہے وہ ہی ntn number ہوگا اگر تو آپ بزنس کے طور پہ کریں پھر ڈیفرنٹ ہو سکتا وہاں پہ جا کم از کم اپنی enrollment تو کروالی نا تاکہ آپ کو وہاں پہ آپ کا cn ic number ہے ntn کے طور پہ آپ کو سائن کیا جا سکے تو میرا لیٹ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک چیزیں confirm نہ ہو اس ٹائم تک لوگوں کو غلط نہیں کرنا views وغیرہ کے لئے جسٹ تو اس لئے میں نے تھوڑا سا time لیا اور چیزوں کو confirm کیا اس کے بعد میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھیں logic simple سی logic ہے میرا خیل سب کو سمجھ آ رہی ہوگی اگر آپ fbr کے portal پہ آپ id card number enroll ہی نہیں ہے یہی سے میں next ویڈیو میں continue کروں گا کیونکہ زیادہ جو lengthy ویڈیو ہو جاتی ہیں وہ بھی لوگ سمجھ دیں کہ پتہ نہیں کیا اس میں boring سا ہوگا تو فیلحال اس چیز کو آپ mind میں رکھیں جو میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے باقی دیکھیں چیزیں time کے ساتھ سامنے آنا شروع ہو جائیں جس cnc number دے دیا fbr کے record میں نہیں ہے کل اگر آپ کے google adsense account پہ objection لگ جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے ٹھیک ہے تو اس لئے میرا خیال ہے کام properly کرنا چاہیے صحیح طریقے سے انشاءاللہ next ویڈیو میں ملتے ہیں یہی سے continue کریں دعا میں یاد رکھا کریں اور چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ next میں complete series انشاءاللہ کر رہا ہوں انگریب جس میں ہم یوٹیوب سے ہٹ کے اتنے methods انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا earning کے آپ حران رہ جائیں اللہ حفظ نسید نسید